ہم نے ناشتے کا ساوان یہ ہم پورا ساوان چھوڑ کے جا رہے ہیں گاڑی وہ ادھر آگے ہیں ایک فو ٹرک ہے آگے اور یہاں پر یہ بچوں کے جھولے بھولے ہوتے ہیں بچے یہاں پر انجائے کرتے ہیں گاڑیاں بھی قرائے پر دے رہے ہوتے ہیں اگر بچوں نے گھومنا پھرنا ہے بھائی صاحب ہم لوگ آگے فیملی کے ساتھ مقتل مقربہ میں ہیں لیکن یہاں پر آگے فوراں ہی پتہ چلا کہ ہر چیز گھر کے ضرورت ہے ہر چیز ہے اسی لیے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ گھر کی چیزیں خریدیں گے میرے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ گروسری بھی کریں گے اور خاص طور پر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سعودی عربیہ میں فیملی رہنا کتنا مہنگا یہ سستہ ہے کتنے کی ہماری شاپنگ ہوتی ہے سب کچھ آپ کو دکھائیں گے اور کیا کیا لینے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور مکت المکرمہ میں آپ کو خوش تام دیتے ہیں یا اللہ یا اللہ پیارا مکہ ہے اللہ یا اللہ یا اللہ پیارا مکہ ہے اللہ یہ ابھی آ چکے ہیں ہم لوگ بن داؤد کے پاس شروعات سے یہاں سے سب سے پہلے سابن لے لیں اولیو والا سابن اور یہ آگیا ڈیٹرجن مرکہ سامان جب بھی لینے ہو مارکٹ میں دیکھو کسی نہ کسی سائز کے اوپر اچھی آفر ہوگی یہ آٹھ سو ملی پہ ہے آفر آج شاپنگ کے ساتھ ساتھ اکیلا ہوں آپ کو ساسا ٹپس بھی چل رہی ہیں سعودی میں شاپنگ کیسے کرنی ہے اور خاص طور پر آفرز اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آفرز میں آپ سائز دیکھ لیا کریں جس چیز کو بھی خریدنا چاہیں کہ کس سائز کے اوپر آفر لگی اب آگئے شوگر کے باس شوگر بھی تو چاہیے نا بھئیے یہ بھی سیم ہے باقی اگر آپ انویسٹ کر سکیں تو ہمیشہ بڑے سائز میں چیزیں لیں اس میں تھوڑا سسسا پڑتے ہیں اور یہاں پر آئل بہت مہنگا ہوتا ہے یہ سکسٹیری آرز کے نکرونی پاکستانی مسالے یہاں سے بھئیے لینا ہے ہم نے ناشتے کا سامان بہت کسم کی چیز وغیرہ حلاوہ دیکھیں یہ سارے کریم ہیں اور پوری چیز وغیرہ اس طرف یہ مربع چار قسم کی مربع پڑے ہوئے ہیں اور اس سے آگے جائیں گے تو اچار والی آئیٹم ہوگی کے بعد آگے بھائی سبزیوں کی باری ٹماتر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گول اور دوسرا اس طرح کے یہ لوکل ہوتے ہیں سعودی ارائیبیہ کے یہ باہر سے آئے ہوتے ہیں گول والے اس کو بولتے ہیں بھائی بکٹو نے اس آپ کو رمضان میں بہت بتا رہا تھا سموزوں میں ڈالتے ہیں یہ دنیا کا بھائی ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی تو ہم اکثر دھوکھا کھاتے ہیں کہ بکٹونس ہے یہ دنیا یہ دنیا دیکھیں اور اس میں کیا فرق ہے کوئی خاص فرق نہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تفزیہیں یہاں پر پورا سال یہی تین چار ہوتی ہیں ایک تو یہ چکوترے اس کو بولتے ہیں یہاں پر عربی میں کوسا بولتے ہیں اور یہ بھنڈی بڑی بھنڈی چھوٹی بھنڈی چھوٹی گاجر بڑی گاجر گو بی براکلی کریلا اور یہ بھی کوئی چکوترہ ہوتا ہے ہمارے یہاں چکوترے بولتے ہیں بتا نہیں اور یہ قدو قدو پورا سال ہوتا ہے گول قدو گمبا قدو شلجم بھی ہے اور یہ بھی شلجمی ہے نہیں یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو اس کا جوس پیتے ہیں اس کو عربیوں ہیں تو بنجر کہتے ہیں ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں بتائیے گا کومنٹس میں بھول گئے اس کا نام میں ہمارے پاس یہاں پر سفید بینگن بھی ہوتے ہیں وہ جو پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو مشہور ہوئی تھی پاکستان میں کہ انڈے اوگرے ہیں وہ یہ سفید بینگن تھے ترختوں سے انڈے اوگرے ہیں وہ یہ سفید بینگن تھے اب آگے فروٹس کے پاس یہ لیمن دیکھیں اور ادھر آم دیکھیں اتنے بڑے بڑے آم افریکن فروٹس میں یہاں پر بہت زیادہ ویرائیٹی ہوتی جس میں سے ہم لوگ یہ اپل لے لیتے ہیں وہاں آئے گی بچوں گے میرے دل کر رہے ہیں تھوڑا بہت کیوی لیں دیکھیں یہاں پر اورنجہ بھی تک چڑھ رہے ہیں اس خربوزے کو عربی میں کہتے ہیں شمام یہ لے لیتے ہیں یہ ہوگا کوئی چھے ریال آٹھ ریال یا دس ریال ایک الگ الگ طرح بہت قسم کے انڈے ہیں یہ میں لے گیا تھا کال پر سو یہاں پر دیسی انڈے بھی ہوتے ہیں یہ دیسی انڈے یہ بھی لے سکتے ہیں تیس ریال کے تیس انڈے دیسی جب فروٹس کی بات ہو تو کالے آپ کو بتایا سب سے پہلے خریدنے چاہیے اس میں سے ایک اڑا دوں یہ انوسمیٹ ہر مارکیٹ میں ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا ہے اس پر کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں اب یہ جتنی چیزیں بھی ہم نے شاپر میں ڈالی ہیں ان سب کے ریٹ لگوانے ہیں وہاں پر وہ پرائس اس کی لکھ کر دیں گے یہ ادھر اس کا پورا ریٹ لگے گا سب کی پرائس کیا ہے وہ بتائیں گے سب پہ ریٹ لکھ ہوا آگے یہ ہے ہم جب بھی سپر مارکیٹ میں آتے ہیں یہ لیتے ہیں لازمی شکرہ نوڈلز نوڈلز ایتنا وزن دھکا دینے کا کیا فائدہ جا کر دونڈتے ہیں ویسی جو سامان یہاں سے ہائپر مارکیٹ سے ملتا تھا یہ سپر مارکیٹ سے وہ لے لیا اب جائیں گے ہم لوگ پلاسٹک والی دکان پر وہاں سے کافی سفائی وغیرہ سامان وغیرہ اور کچھ چیزیں لے لیں وہاں سے آپ جا کے لیں گے اس کے پیسے دیں دیکھیں اس کے کتنے پیسے بن گے جاتے جاتے مجھے یاد آئے جوسر مشین اور گرینڈر چاہیے تو دیکھیں ان میں کونسے یہ کین ووڈ کا ہے یہ کتنے کے ایک سو اسی اور یہ کونسی کمپنی کے کیون سکسٹی ریا اور یہ در کونسے ہے نائنٹی نائن ریال ہوئے ہوئے دو سو چالیس صرف نائنٹی نائن میں یہ والا یہ اچھا ہے مجھے آفر بہت پسند آئی یہ پکڑ لیتا ہوں چیک کریں اچھا ہے بڑی مشین ہے یہ ہم پورا سوان چھوڑ کے جا رہے ہیں گاڑی وہ ادھر آگے ہیں کوئی ہمارے سوان کو کچھ نہیں کہے گا اب مغرب کی ازان ہو گئی ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر ہم نے بقایا سامان لینے پلاسٹک والی شاپ پہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا خرچہ ہوئا ہے پانچ سو سترہ ستر پیسے اور ایک سو اناسی چھ سو چھانو مطلب ہے بقایا سامان لینے تو پورا ہزار ہو جائے گا آرام سے ہمارا یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ آگئے ہیں مسجید کنگ عبدالعزیز کے باس یہاں پہ اس جگہ پہ ویڈیو آ رہی ہوگی دیکھنا ہے یہاں پہ رمضان میں کیا رونکے تھی پیسے مکہ کی اپنی رونک ہوتی ہے رمضان میں کیا بھو بھی دیتی ہے اور تھوڑا سا فرش ورش بھی اچھے سے صاف ہو جاتا ہے یا لیے ایک شوہر کو بیلنا لینا تو نہیں چاہیے لیکن بیلنا اور چانی بھی لے لیے اور یہ ہے برطن دونے کے لیے دیکھیں گر میں چھوٹی ٹوکری ہوتی ہے مطلب چھوٹی باسکٹ ہوتی ہے تو اس میں ڈالنے والے نہیں یہ تو سکرہ ہے اس میں ڈالنے والے مجھے چاہیے شاپر اور آخر میں یہ مین چیز بھئی ہے یہ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے لے ہیں سکسٹی ون ریال کی اب لینا ہے ہم نے آٹا یہ آگیا ہے ہم لوگ آٹے والی دکان کے پاس السلام علیکم بھئی آٹا دے بیس کلو دے دبائی والے یہ امان والے یہ امان والے چلو یہ امان والے دے دو کلی میرچ ہلڈی دنیا لیے لیال میرچ اب سے دھائی سال پہلے میری فیملی جب یہاں پر تھی ہم لوگ آٹا لیتے تھے بیس کلو پچاس ریال کا اور ابھی دس کلو چالیس ریال کا مطلب پہلے آٹا جو ہے وہ تھا دھائی ریال کیلو اور ابھی آٹا ہو گیا ہے چار ریال کیلو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پارک بچوں کے ساتھ اور دکھاتے ہیں یہاں پر بچے کیسے انجوائے کرتے ہیں پارک میں اس کے علاوہ مارکٹ جانا ہے تھوڑا سا زمزم وغیرہ لینا ہے اور اس سے پہلے یہ ابھی ہم لوگوں نے لینا ہے کلین کیونکہ ہم نے ادھر بیٹھنا ہے پارک میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کے اوپر بیٹھے یا جو بچھا کے بیٹھے تو فیلحال یہی لے لیتے ہیں ٹیمپریری دوسرا اچھے والا باد میں لیں گے تیس ریال کا ہے یہ بھی بچوں کے لیے کچھ ٹوفی وافی لے لیں اور ویسے یہ جب میں چھوٹا تھا کھاتا تھا یہ بھی دے لیں اور یہاں سے کچھ چپ سپس لے لیں تاکہ ٹینشن نہ ہو بچہ پارٹی کو یہ بھی میں چھوٹا تھا تو کھاتا تھا تو کوشش ہوتی ہے میری جو چیزیں میں کھاتا تھا تھوڑی بہت اپنے بچوں کو وہ ایچ کھلا ہوں یہ بھی دے لیں بہت ہے ہم لوگوں نے یہاں سے ڈرائیو تھرھو لینا ہے تازک سے حسین بروست ہے راک ہمارا کھانا آگیا تازک سے دو چکن بروست دیکھیں اس طرح کے ہوتے ہیں پکنک پوائنٹس پاک وغیرہ یہاں پر بنے ہوتے ہیں اور یہاں پر فوڈ ٹرکس بھی ہوتے ہیں یہ صرف فوڈ ٹرک ہے وہ دیکھیں وہاں پر بھی ایک فوڈ ٹرک ہے آگے اور یہاں پر یہ بچوں کے جھولے بھولے ہوتے ہیں بچے یہاں پر انجائے کرتے ہیں جاڑیاں بھی قرائے پر دے رہے ہوتے ہیں اگر بچوں نے گومنا پھرنا ہے تھوڑا بہت انجائے کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں خیر میرے بچے تو چھوٹے ہیں تو ہم لوگ ابھی یہاں پر بیٹھیں گے تھوڑا سا پکنک پکننگ ہوگی بچے کھیلیں گے تھوڑا سا یہاں پر ریفریش ہوگی پھر تھوڑی دیر بعد ہم لوگ نکل جائیں گے ہم نے ابھی کھانا کھایا ہے تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں کتنے ساری بلیاں اور یہاں پر بچے اندر کھیل رہے ہیں یہاں پر ان میں ہمارے بچے بھی ہیں پرائے بچے بھی ہیں اس کے آپ کو پتہنے چلنا کہ کون سے ہمارے ہیں کون سے دوسروں کے بھائی ہم واپس آتے ہی بہت ساری شاپنگ کرنی پڑی اور سا ساری فیملی ٹائم گزر رہے ہیں یہاں پر مکہ میں خیر ہم لوگ واپس آئیں گے انشاءاللہ ہمارے ڈیلی ولوگز پہ آہستہ آہستہ تھوڑا سو اس کو ٹائم لگے گا ظاہر ہے اپنے روٹین سیٹ ویٹ ہونے میں تو تب تک آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومیٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کرسکتے ہیں اگر مکہ کی ویڈیوز دیکھنے ہیں اور اگر کھانوں کی دیکھنے ہیں تو یہاں پر نیچے کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور کوئی سوال ہو کوئی سیجیشنز ہوں ویڈیوز کے حوالے سے تو ضرور نیچے کومیٹس میں بتائیں تو انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ